اور انشاءاللہ یہ جب میری ٹانگ اور ڈاکٹرز میں کہا کہ تین مہینے لگتے ہیں ہیلونے میں دو تین ہفتے رہ گئے ہیں جیسے ہی میری ٹانگ ٹھیک ہوگی میں پھر سرکوں پہ ہوں گا میں پھر پپ لکھے اندر ہوں گا کہ دیکھیں اللہ قربانی کے بغیر ازادی نہیں دیتا ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادانی پیدا کرے گی ہم ازاد نہیں ہوں گے ہمارے اوپر جہاد فرض ہے اور جہاد ہے کیا نائنصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نائنصافی دیکھتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو مقابلہ کرو سر نہ جھکاو اس کے سامنے ظلم کے بدھ خوف کے بدھ کی پوجہ نہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ جو اوپر ہمارے چور اور ہر قسم کا مجرم جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے یہ ہم سب کا حق فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو نیت پھلا کے ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح ڈرا دمکار رہے تھے کہ ہم قبول کر لیں ان چوروں کو جس وقت ہم نے ان چوروں کو قبول کیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کا ڈیتھ وارنٹ سائن کر لیا کوئی مستقبل نہیں ہے آج جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں آج سمجھ جائے کہ پاکستان کے لوگ امید چھوڑ بیٹھے ہیں پاکستان سے اب امید صرف آپ سے رکھی ہوئے ہیں لوگوں نے کہ وہ دو لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا طریق انصاف کھڑی ہو جائے گی کیا ان چوروں کا مقابلہ کرے گی یا یہ بھی بیٹھ سائے گی گھٹے ٹیک لے گی یہ لوگ پاس صرف یہ دیکھ رہے ہیں امید آپ پہ ہے اس لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے اس لیے آپ سب نے جہاد سمجھ کے اس کو پولٹکس نہ سمجھیں پلیز آپ کا خیال ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی پولٹکس میں دے سکتا ہے کہ میں اپنی جان کو رسک کروں کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے کہ کسی پولٹکس یا مزارتوں کے لیے یا مزارت عظماء کے لیے کتنے ہیں میں اس ملک کی آزادی اپنے بچوں کے مستجمل کے لیے کر رہا ہوں